یہ گیرمی کلاس کی نظر میں ہے لیجر لیجر کا معنی فراغت ٹائٹل فراغت کے نیچے شاعر نے بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس فراغت نہیں ہے اور یہ کب کی بات ہے یہ اٹھارہ سو اکتر میں یہ شاعر پیدا ہوتا ہے اور انیس سو چالیس میں میرا خیال ہے یہ فوت ہوتا ہے تو یہ آرڈ سے کتنے سال پہلے کی بات حساب لگا لیں اسی سال پہلے کی آرڈ کتنی زیادہ ہماری جو ہے نا وہ زنگی بیزی ہو چکی ہے ابھی ہم مطلعہ پہ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس وقت کی بات شاعر کہتا ہے لوگوں کے پاس فراغت نہیں ہے زنگی کو انجوائے کرنے کی اور یہ بہت اچھی نظم ہے اور جو چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے ہیں زنگی میں ہمارے اردگرد ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں ویلیم ہنڈی ڈیویس نام شاعر کا یہ کیا زنگی ہے اگر فل آف کیر یہ فکر پریشانی سے بھری ہوئی ہے we have no time to stand and stare ہمارے پاس وقت نہیں ہے to stand کھڑا ہونے کا and stare اور تکنے کا کہتا ہے اتنا بھی وقت نہیں ہے چہ جائے کہ ہم بیٹھیں اور بغور مشاہدہ کریں ہم کھڑیں اور کچھ دیر کے لیے کسی کو دیکھنے تک نہ ہوتے ہیں چیزوں کو تکنے کا بھی ٹائم نہیں بھاگم بھاگ سب بھاگے جا رہے ہیں جناب دکان پہ بندہ جا رہے ہیں شاپ پہ جا رہے ہیں ادارے میں جا رہے ہیں پڑھانے جا رہے ہیں no time to stand beneath the bows وقت نہیں ہے to stand کھڑا ہونے کا beneath the bows شاخوں کے نیچے bows کہتے ہیں شاخوں کو and stare اور تکنہ as long اتنا لمبا عرصہ as sheep اور کاؤز جتنا عرصہ بھیڑیں یا گائیں تکتی ہیں کہتے ہیں ہم سے تو ڈنگر جانور وہ ہی اچھے ہیں وہ زیادہ جناب انجوئے کرتے ہیں وہ جو گائے ہوتی ہے وہ چارہ کھا رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ جناب دیکھ رہی ہوتی ہے جو بھیڑ ہوتی ہے وہ بھی چارہ رہی ہوتی ہے اور شاید اور ہم جو ہیں ہم جناب بھاگم بھاگ بھاگتے جا رہے ہیں student بستہ ڈالا ہوا ہے جناب وہ ایک ہی فکر ہے no time to see نہیں ہے وقت دیکھنے کا in broad daylight broad کا معنی بیتہ وسیع ہوتا ہے یہاں پہ وہ کرتے ہیں چمکدار یا روشن روشن دین کی روشنی میں روشن روشنی والے دین کی روشنی میں ہمارے پاس time نہیں دیکھنے کا کیا streams ندیاں full of stars جو تاروں سے بھری ہوئی ہیں جیسے اسمان پہ ستارے ہوتے ہیں ایسے ندیوں میں چیزوں کا عقص پڑتا ہے تو وہ ستاروں کی مطلب ندی چمکتی ہے اور وہ وہ چیزیں ان کا عقص ہوتا ہے جیسے اسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں ایسے گویا وہ رات کو جو اسمان پہ ستارے ہوتے ہیں اور جو منظر ہوتا ہے اس منظر کے ساتھ دین کی ندی کو تشبیح دے رہے اس کو کہتے ہیں تشبیح زمنی زمن میں تشبیح دینا اس سیارہ بھی کہہ دیتے ہیں یا اس سیارہ کی ایک شکر ہے لائک سکائی جیسا کہ اسمان ہوتے ہیں ایٹ نائٹ رات کو اب لائک کا لفظ جب بول دیا نا تو یہ تشبیح ایسی ملی ہے ہاں جیسے رات کو اسمان ہوتے ہیں ایسے وہ ندیاں دین کو ستاروں بھری ہوتی ہیں اور ان میں چیزیں ہیں اور وہ جو منظر خوبصورت پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں ہم وہ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے خوبصورتی کی جھلک پہ یہ بیوٹی خوبصورتی کہا دیا مراد خوبصورت عورت ہے کہ خوبصورت عورت یا اس کی جھلک پڑے تو ہم مڑ کے اس کو دیکھ لیں اس کا دیدار کر لیں ہمارے پاس اس کو بھی ٹائم نہیں ہے یہ وہ کہہ رہا ہے اور دیکھیں اس کے پاؤں کیسے وہ ناچتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی مطلب ہے اس کا وقت نہیں ہے تو یہ وہ اپنی تحذیب کے لحاظ سے بات کر رہا ہے بھئی کیونکہ وہاں پہ اور سسٹم ہے ہمارا یہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ یہاں سے گلی میں نکلو اور جناب جو ہے نا پاؤں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے تب پتہ جلے گا کہ تھڑا پڑے آگے سے آپ بولو جی ہم تو ابھی ابھی پڑ گئے ایسے ٹائم نہیں اب نو ٹائم نکالا ہے اب آگے سے ہم آپ ٹھڑا پڑے گا ناک پہ اور ناک چی بھگر آگے گھر پہنچے ہو نو ٹائم وقت نہیں ہے تو ویٹ کہ انتظار کریں تل یہاں تاکہ ہر موت اس عورت کا موں کین ان ریچ تقویت دے دس دیار سمائل اس مسکرات کو ہر آئیت بگین جو اس کے آنکوں نے شروع کی کہتے ہیں جب ہم ملتے ہیں نا تو آنکوں سے خوشی ہوتی ہے اور خوشی کا جو اظہار ہے مطلب ہے وہ جو دلی خوشی ہے وہ آنکوں سے پتا چال جاتا ہے کہ بندہ خوش ہے اور ہم بول کے چھے جائے کہ بندہ جو خوشی ہو رہی اس کا اظہار کرے اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ مطلب ہے وہ بول کے لڑکی آگے سے بتائے اور آپ آگے چال دیتے ہو کم از کم اس کی بات تو سن لو یہ بیچاری زندگی ہے اگر فل آف کیر یہ فگر سے بھری ہوئی ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کھڑا ہونے کا اور تکنے کا تیم اس کا کیا ہے شاعر کے بارے میں نہیں لکھا ہوا یہ بسے ٹیکس والے عجیب کام کرتے ہیں کبھی بعض شاعروں کے بارے میں لکھ دیا اور بعض کے بارے میں نہیں لکھا علانہ یہ ویلیم ہینری ڈیویس بہت اچھا شاعر ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی یہاں پہ طالب علموں کو بتانا چاہیے تھا تیم مرکزی خیال دا پویٹ شاعر نے بنیاد رکھی اتنظم کی ذاتی تجربے پہ وہیے سوئیتا ہے ایک آدمی اتنا مصروف ہے زندگی کے روز مرہ کے معمول سے نبٹنے میں کھوپ 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 کا کیا مطلب ہوتا ہے نبٹنا زندگی کے اکثر وقت خوبصورتی اور زندگی کی خوشیاں ار اگنورڈ ان کو نظر انداد کر دیا جاتا ہے ایک آدمی کے بس وقت نہیں ہے کہ وہ لطف اندود ہو اور وہ دیکھے حیرت انگید چیزیں جو ہمارے اردگرد ہیں اس نے بیان کیا ہے شاعر نے دا اینیمال جانوروں کو جو چراغاؤں میں ہیں دا سٹارز ستاروں کو ان دا سکائی جو اسمان میں ہیں دم یوزک مصویکی اور مسکراتیں اراؤنڈ ہم جو اس کے اردگرد ہیں شاعر کے نکتہ نظر سے ایک آدمی کے زندگی فل آف ورریز وہ پریشانیوں سے اور فکر سے بھری ہوئی ہے کہ وہ نہیں کھڑا ہو سکتا اور دیکھ سکتا چیزوں کو جیسا کہ وہ چیزیں ہیں اراؤنڈ ہم اس کے اردگرد تو اس میں شاعر نے بڑی اچھی مطلب ہے جو میں نصیت کی ہے کہ جو قدرت ہے اور فطرت ہے اس سے بھی لطف اندول ہونا چاہیے صرف ایسے جو مسروپیت والی زندگی ہے ایسے نہیں کیونکہ اس کے جو ہے نا منفی اثرات ہوتے ہیں ہمارے دماغ پہ اور ہماری صحتوں پہ تکڑی